السلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اس وقت جا رہا ہوں تلمبہ جی ہاں آپ صحیح پہنچیں تلمبہ شہر مولانا تارک جمیل کے حوالے سے مشہور ہے اور میں مولانا سے ہی ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج میں واک نہیں کر سکا موٹر وے پہ ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں آپ کو جو روز دکھاتا ہوں ایک سیلانی سو کہانی کے سلسلے میں تو آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایک ایسے شہر جس کے بارے میں بڑی ایک عجیب کہاوت ہے آپ نے سنا ہوگا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعہ ہی نہیں مطلب جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا لیکن دنیا میں ایک شہر ایسا بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ شہر دیکھ لیا ہے تو اب بے شک آپ مر جائیں کیونکہ اس سے آگے آپ کیا دیکھیں گے جی ہاں آپ پہنچ گئے ہوں گے اگر آپ نہیں پہنچے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اٹلی کا ایک شہر ہے روم اور روم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہیں روم دیکھ لیا ہے وہ پامے مر جوے یہ وہاں کی اٹالین کہاوت ہے اور روم اتنا خوبصورت ہے اور وہاں پر قدیم دور کی ایسی باقیات ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ بڑے محضوظ ہوں گے اور آپ واو فیکٹر آتا ہے کہ واو میں کہاں گیا تو جب میں روم گیا تو میں نے وہاں کیا دیکھا روم کو آج سے میں آپ کو دکھانا شروع کروں گا اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آئیں ایک خلقا سا چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں روم کا آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں اٹلی کے شہر روم دوستو روم کی گلیوں کی خصوصیت میں آپ کو بتا دوں یہاں آ کر آپ گھم ہو جاتے ہیں اس قدر خوبصورت شہر ہے اٹلی کا اور اتنے سیہ آتے ہیں اور اتنی اٹریکشن ہے یہاں پر بڑی خوبصورت قسم کی یہاں پر عمارتیں ہیں بڑی قدیم عمارتیں ہیں اور اس کے جو اثار قدیم ہے اس کو ورڈ ہیریٹیز قرار دے دیا گیا ہے اٹلی کا یہ شہر روم ایک سہر میں مفتلا کر دیتا ہے آپ کو اور اس کی یہ سہر انگیزی آپ صرف اس وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ روم میں موجود ہوں اور یہاں پر پیدل چل رہے ہیں اور اس کو ایکسپلور کریں روم کی قدیم عمارتیں ہیں تو ہیں ہی لیکن یہاں کی جو جدید عمارتیں ہیں وہ بھی ہزار آٹھ سو پانچ سو سات سو سال پرانی عمارتیں ہیں اور بڑا خوبصورت یہ شہر ہے لیکن یہاں آکر ایک احساس بری شدہ سے ہوا کہ یہاں پر محلات ہیں کھنڈرات ہیں ان کے باقیات ہیں ہم بتا سکتے کہ یہاں پر بادشاہ کا محل تھا اور چند بادشاہوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آج کلیم کرنے والا کوئی نہیں ہے بادشاہ موجود نہیں ہے محل موجود ہیں ان کے کھنڈرات موجود ہیں طاقت کے سرچشمے نہیں رہے لیکن ان کی باقیات موجود ہیں تو دوستو ہم اگر اپنی طاقت پیسے اختیار کا نجائز استعمال نہ کریں اور اس کو جائز طریقے سے اللہ کے بندوں کی حدمت میں ان ذرائع کو استعمال کریں اور آسانیہ پیدا کریں اللہ کے بندوں کے لئے تو زندگی بڑی حسین اور بڑی خوشگوار ہو جائے لیکن مجھے ایسے بے وکوف پیسے کو جوانی کو اختیار کو جانے کیا سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو محبتیں باٹنے والے پیار باٹنے والے لوگ ہمیشہ زندہ اور جعوید رہتے ہیں چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں ان کی نشانیاں باقی رہتے ہیں جس طرح علیہ اللہ کے مزارات ہیں جہاں پر لنگر چلتا ہے لوگ آتے ہیں اور اس ولی اللہ کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن رومیوں کی یہ سلطنت جس سے دنیا خائف تھی جس کے آگے دنیا سجدہ ریز ہوا کرتی تھی آج باقی نہیں رہی ایک یادگار میرے پیچھے پیئے دیکھیں بڑی خوبصوری یادگار ہے یہ رومیوں کی کیا اچھی یادگار میرے پیچھے ہے لیکن یہ بادشاہ موجود نہیں ہے یہاں رہنا مہنے بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ رہتا ہے جو محبت باڑتا ہے جو پیار باڑتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے مجھے دیجئے اجازت روم شہر کی گلیوں سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو میں نے آپ کو دکھایا روم سٹی ابھی یہ اس کی پہلی قسط ہے ہجے میں ہلکا جی ہے تانو سٹارٹر دیتا ہے تانو دسیہ ہے کہ روم کی ہو جی ہے اور اب آپ دیکھ سکیں گے روم کی امارتیں وہاں کے قلعے اور وہاں کی باقیات قدیم رومیوں کی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور کہتے ہیں if you are in the Rome do as Romans do تو میں جب روم میں تھا تو مجھے یہ یاد نہیں رہا تو اس لیے میں نے وہ کچھ نہیں کیا جو رومی کرتے ہیں عموماً لیکن بڑا خوبصورت شہر ہے بڑے اچھے لوگ ہیں اور جب آپ وہ قلعے دیکھیں گے یا وہ محلات دیکھیں گے جو ڈھے چکے ہیں اتنے اتنے بڑے فورم اتنے بڑے محلات اتنے اتنے بڑے قلعے تو آپ یقیناً یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ قلعے تو باقی ہیں ان کی باقیات باقی ہیں لیکن وہ مالک جو میں نے ویڈیو میں بھی کہا اس کا نام باقی اور باقی رہے گا تو اس لیے افتخارفی اگر اتنے اتنے طاقتور لوگ اس دنیا میں نہیں رہے جن کی طاقت سے پوری دنیا درہ کرتی تھی تو رہنا افتخارفی تم نے بھی نہیں ہے تو اس لیے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لوگوں کی عزت نفس کو پالتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے معافی اور درگزر کو فروغ دیتے ہوئے اس دنیا سے ہستے گاتے چلے جاؤ تاکہ تمہارے جانے کے بعد لوگ ہیں یار بندہ چنگا سی اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ